موسیقی چھٹی یا ساتھویں صدی قبل مسیح میں ایک پویٹ تھا ہومر گریس میں یونانی شاعر اس نے ایک نظم لکھی اپک پویم جس کا نام تھا آڈیسی اور اس کہانی میں بادشاہ جو تھا آڈیسی جب وہ ٹروئے کی وار پہ جاتا ہے تو اپنے بیٹے کو جس کا نام ٹیلی میکس ہے اس کو ایک بزرگ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے اس بزرگ کا نام منٹور ہوتا ہے اور وہ اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے ان سارے سالوں میں جب اس کا باپ اس لڑکے کا باپ اور بادشاہ جو ہے ملک سے باہر ہے اور دور رہتا ہے اس کہانی کے تقریباً دو ہزار سال کے بعد فرانس کا ایک تھیولوجین اور رائٹر جو کہ اپنے ڈائیسیس کا آرچ بشپ بھی تھا وہ ایک نوول لکھتا ہے ایڈوینچر آف منٹ ٹیلی میکس کے نام سے اور اس نوول میں وہ منٹور کے کریکٹر کو الیبوریٹ کرتا ہے وسیع پیمانے پر اس کردار کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی جو بنیادی خصوصیات ہیں تعلیم دینا تربیت کرنا نصیحت کرنا ان کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے اور وہاں پہ اس کردار کے بعد یہ جو منٹور کا ورڈ ہے انگلیش میں کومنلی یوز ہونے لگ پڑا کس کے لیے ایک ایسے استاد کے لیے جو صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں دیتا جو صرف لفظوں کے ساتھ نہیں سکھاتا بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ اپنی مثال کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علم کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے شاگرد کے ساتھ رہ کر اس کو ٹرین کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے کلام مقدس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں منٹورنگ کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جیسے یسو مسیح تھے وہ پترس کے منٹور تھے اسی طرح پترس آگے سے مرکز کا منٹور تھا یسو مسیح جو تھے وہ جان کے یعنی یوہنہ جن کا شاگرد تھا اس کے منٹور تھے جان آگے سے پولی کارپ کا منٹور تھا پرانے اید نامہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے جیسے موسیٰ ہے تو وہ یشوہ کا منٹور تھا اور جو علیشہ ہے اس کا منٹور الائجہ تھا مثالوں کے علاوہ ہمیں بے شمار آیات بھی ملتی ہیں جہاں پہ منٹورنگ کے کونسپٹ کو بڑا واضح طور پر پیش کیا گیا ہے تین آیات پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں پہلے ہم پڑھیں گے پہلا کرنتیوں گیارہ باب اور اس کی پہلی آیت جو کہ ہماری thematic verse بھی ہے جو کہ ہماری leadership conference کا theme ہے اس کی آیت بھی ہے یہاں پہ لکھ ہے تم میری مانت بنو جیسا میں مسیح کی مانت بنتا ہوں مقدس پالوس رسول کرنتیوں کی کلیسیہ کو لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں follow my example as I follow the example of Christ یسو مسیح ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر طرح سے زندگی میں موت میں جینے میں مرنے میں پیار کرنے میں ماف کرنے میں ہر چیز میں یسو مسیح جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں یسو مسیح کے نمونے کی پیروی کرتا ہوں جو یسو مسیح نے نمونہ دیا اس کو میں مانتا ہوں اور اپنی جو میری مثال ہے اس کی پیروی تم کرو اپنے سارے شاگردوں کو اپنی ساری کلیسیہوں کو مقدس پالوس رسول بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جیسے میں یسو مسیح کی پیروی کرتا ہوں جیسے میں یسو مسیح کی مثال کو فالو کرتا ہوں جیسے میں یسو مسیح کی مانت بنتا ہوں تم بھی میری مانت بنو تو جو ایک اچھا لیڈر ہے وہ اس مقام پہ ہونا چاہیے تب وہ ایک اچھا منٹور بن سکتا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ جیسے میں یسو مسیح کی پیروی کرتا ہوں ویسے میری پیروی کرو اور یہ ہم سب کے لیے سوال ہے پاکستان میں مسیحی لیڈرشپ کا بہت زیادہ فقدان ہے اور اس کا جو سلوشن ہے اس کا جو حل ہے وہ ہم لوگوں میں چھپا ہوا ہے مجھ اکیلے میں نہیں آپ میں سے کسی ایک اکیلے میں نہیں بلکہ ہم سب میں مل کے ہم سب کو ضرورت ہے کہ آنے والے سالوں میں اپنے اندر بھی قیادت کی جو خوبیاں ہیں ان کو نکھاریں ان کو سواریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں میں بھی ان خصوصیات کا ان کوالٹیز کا جو نکھار ہے اس کو پیدا کریں اور اس کے لیے ہمیں بڑی میند کرنی پڑے گی سب سے پہلے ہمیں خود یسو مسیح نے جو ہمیں نمونہ دیا ہے اس نمونے کو اپنی زندگی میں لینا پڑے گا اس نمونے کو اپنانا پڑے گا یسو مسیح کو پہن لینا پڑے گا تب ہم بڑے اعتماد کے ساتھ دوسروں کو کہہ سکیں گے کہ میری پیروی کرو میرے پیچھے چلو جیسے میں یسو مسیح کے پیچھے چلتا ہوں اس کے ساتھ ہم فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام پر اس رسول کا خط دیکھیں گے اس کا چوتھا باپ اور نامی آیت یہاں بھی جو خداوند کا بندہ ہے بڑے اعتماد کے ساتھ کلیسیہ کو ایک دعوت دیتا ہے اور وہ کیا دعوت ہے نامی آیت میں ہم پڑھتے ہیں جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو غور کریں کلیسیہ کو مقدس پہلوس رسول کیا فرما رہے ہیں کیا انکرج کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی یعنی انہوں نے انہیں تعلیم دی تھی انہیں سکھایا تھا کلام میں سے اپنی زندگی میں سے اور اس کے ساتھ مقدس پہلوس رسول نے انہیں بہت ساری باتیں اور بہت ساری ذمہ داریاں سونپی تھی اس لیے کہہ رہے ہیں اور مجھ سے حاصل کی اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں اور سنی اور پھر جو کانفیڈنسل لیڈر کا اور جو مجھ میں دیکھی جو میرے اندر کوالٹیز آپ لوگوں نے دیکھی آپ ان کو فالو کرو اور پوری کلیسیا کو وہ دعوت دے رہے ہیں اس طرح ایک پاسٹر اپنے پورے چرچ کو یہ دعوت دے سکتا ہے ایک ٹیچر اپنے سارے سٹوڈنٹس کو یہ دعوت دے سکتا ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرو جو میں کہتا ہوں ان ساری باتوں پر عمل کرو جو تم نے مجھے کہتے ہوئے سنا ہے ان باتوں پر عمل کرو جو تم نے مجھ سے حاصل کی ہیں اور ان باتوں پر بھی جو تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے یہ ہے ایک اچھے منٹور کا اعتماد ایک اچھے استاد کا confidence اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے اب ایک اور آیت بڑی خوبصورت اور یہاں پہ پالوس اپنے بہترین سٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہے مقدس پالوس رسول جو کہ ایک بہترین منٹورز میں سے ایک منٹور ہے اپنے ایک بہترین سٹوڈنٹ تموتیس سے جب اس کو دوسرا خط لکھتا ہے تو اس کی دوسری آیت میں ایک بات کرتا ہے ہم پڑھیں گے تموتیس کا دوسرا خط اور اس کی دوسری آیت اور یہاں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ایک استاد ایک شاگرد کو سونپنے جا رہا ہے کلام میں لکھا ہے اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپورت کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں منٹور کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ایک یا دو یا تین یا چار سٹوڈنٹس کو ٹرین نہیں کرنا اس نے ہزاروں سٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ان سب کو وہ ڈیریکٹلی کرے بلکہ ان کو وہ انڈیریکٹلی یعنی بلا واسطہ بھی کر سکتا ہے کیسے وہ ایک سٹوڈنٹ کو ٹرین کرے آگے سے وہ ایک دو سٹوڈنٹس کو ٹرین کرے اور آگے سے وہ دونوں چار چار کو ٹرین کرے تو چین کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے یسو مسیح کی مثال بھی ایسے ہی ہے جب یسو مسیح تھے تو اس وقت کرسچینٹی اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی یسو مسیح نے شاید ایک سو بیس کی جماعت کو تیار کیا ان میں سے بارہ شاگردوں کو زیادہ تیار کیا اور ان میں سے بھی یکوب جان اور پترس کو اور زیادہ تیار کیا اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ان شاگردوں نے مسیحیت کو پھلایا لیکن اس سے بھی زیادہ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے مسیحیت کو اس سے بھی زیادہ پھلایا اور یہاں پہ بھی پالوس رسول تموتھی اس کو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں سنی ہیں پائی ہیں ان کو ایسے لوگوں کے سپورت کرو جو آگے سے اور لوگوں کو بھی تربیت دینے والے ہوں تو آج ہمارے لیے یہ چیلنج ہے یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم نے وہ ساری باتیں جو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھائیں کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھی یسو مسیح کی زندگی میں سے ہم نے سیکھی ان کو ہم ہم نے دوسرے لوگوں تک لے کے جانا ہے دوسرے لوگوں کو سونپنی ہے اور سونپتے وقت حکمت سے کام لینا ہے ان لوگوں کو سونپنی ہے جو فیتفل ہوں ذمہ داری کے ساتھ ان باتوں کو آگے لے کے جا سکیں اور ان پہ عمل کر سکیں تو جو منٹورنگ کا کونسپٹ ہے ہے تو بڑا سمپل لیکن اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور یہ بڑا طویل عمل ہے لائف لانگ پروسس ہے دنوں کی بات نہیں ہے شاید ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں ہے زندگیاں گزر جاتی ہیں ایک اچھے سٹوڈنٹ کو ٹرین کرنے کے لیے اگزامپل یسو مسی ساڑھے تین سال پترس کو ٹرین کرتے ہیں دنیا کے بہترین منٹور ہیں اور پترس انڈ پہ فیل ہوتا ہے ساری دنیا کے سامنے بے شمار لوگوں کے سامنے یسو مسی کا انکار کرتا ہے گوھر کریں بیسٹ منٹور اور شاید پترس بھی ون آف دا ٹاپ سٹوڈنٹس ہے بہترین طالب علم ساڑھے تین سال کی ٹریننگ انڈ پہ فیلیر یہودہ اسکریوتی اس کا منٹور کون ہے جیزس کرائیسٹ پرمنٹ فیلیر ساڑھے تین سال کی ٹریننگ انڈ پہ ناکامی لالچ تیس روپوں کے لیے مالک کو بیچ دیا ہمارے سامنے بھی یہی چیلنجز ہوں گے اگر ہم لیڈر ہوتے ہوئے منٹور ہوں گے سیکنڈ چانس دوسرا چانس پترس کو یسو مسی دوسرا چانس دیتے ہیں وہ یسو مسی کا ویٹ کرتا ہے شاید اور یسو مسی اس کو ماف کرتے ہیں اور ذمہ داری دیتے ہیں اگین وہ آگے چلتا ہے شاید وہ بعد میں بھی کچھ غلطیاں کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو مسیح یسو کے پاس لے کے آتا ہے تو منٹورشپ میں ناکامیاں سکتی ہیں پرفیکٹ منٹورنگ جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے جیسوس کی اگزمپل آپ کے سامنے ہیں تو بڑے چیلنج کو لے کے بڑی محنت کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا ابھی میں آپ کے سامنے ایک منٹور کا کریکٹر سکیچ اور اس کے بعد ایک اچھے سٹوڈنٹ کا کریکٹر سکیچ پیش کروں گا یعنی ایک جو منٹور ہے ایک جو استاد ہے ایک جو اتعلیق ہے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے اگر تو آپ اچھا منٹور بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ساتھ خوبیاں جن کا ابھی میں بیان کروں گا وہ ہونی چاہیے پہلی خوبی ایک اچھے منٹور کی he must be bible based جو ایک اچھا استاد ہے اس کی زندگی کا میار جو ہے اس کی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ کلام مقدس ہونی چاہیے وہ لوگوں کی رہنمائی اپنے اندازوں سے نہ کرے وہ لوگوں کی رہنمائی اپنے تجربات سے نہ کرے وہ لوگوں کی رہنمائی پاپولر فلوسفی سے نہ کرے وہ لوگوں کی رہنمائی بدلتے ہوئے ٹرینڈز پہ نہ کرے بلکہ وہ لوگوں کی رہنمائی اس تعلیم پہ کرے جیسے کوئی چٹان ہوتی ہے اور چٹان جیسی تعلیم صرف اور صرف یسو مسیح کی ہے یسو مسیح نے کہا جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے وہ کس شخص کی ماند ہے جس نے چٹان پہ اپنا گھر بنایا تو اچھا منٹور بننے کی جو پہلی خوبی ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہے بائبل بیسٹ لائف ہماری زندگی جو ہے اس کا میار بائبل ہونی چاہیے دوسری خوبی اگوڈ منٹور مست بی کرائیسٹ سینٹرڈ اس کی زندگی کا محور اس کی زندگی کا مرکز یسو مسیح کی ذات ہونی چاہیے وہ جو بھی کام کرے اپنے فائدے کے لیے نہ کرے وہ جو بھی کام کرے کسی اور کے فائدے کے لیے نہ کرے اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یسو مسیح کو خوش کرنا ہو یسو مسیح اس کی زندگی کا مرکز ہو یسو مسیح کی خوشی یسو مسیح کا جلال یسو مسیح کی مرضی کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہو یہ دوسری خوبی ہے ایک اچھے منٹور کی اور ایک اچھے منٹور کی تیسری خوبی ہے ہی مست بی سپیرٹ فیلڈ وہ پاک رو سے بھرپور ہونا چاہیے کیونکہ جو منٹورنگ ہے وہ نہ تو انسانی طاقت سے ہو سکتی ہے نہ انسانی حکمت سے ہو سکتی ہے اس کو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے کیونکہ زندگیوں کو جو شیپ ہے وہ صرف اور صرف گوڑ دیتا ہے ایک اچھے کمہار کی مانت جو برطر بناتا ہے صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جو روحوں کی اور زندگیوں کی جو شکل ہے جو صورت ہے اس کو نکھارتی اور سنوارتی ہے اور پاک رو کی قوت کو لینا اپنی زندگی میں ایک منٹور کے لیے بہت ضروری ہے وہ پاک رو سے بھرا ہوا ہونا چاہیے جب وہ پاک رو سے بھرا ہوا ہوگا تب اس کے اندر پاک رو کی وہ نیمتیں کام کریں گی جن سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے جن سے امانداروں کی بڑھوتری ہوتی ہے جن سے اماندار روحانی طور پر بڑھتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اور چوتھی خوبی جو ایک منٹور میں ہونی چاہیے کہ اس کا اپنا کردار یسو مسیح کی مانی دونا چاہیے کرائیسٹ لائک کریکٹر بہت ضروری ہے کیونکہ منٹور کی باتوں سے زیادہ اس کے کاموں کی پیروی ہوگی جو وہ کرے گا لوگ اس کی پیروی کریں گے اور جس طرح پالوس رسول اعتماد کے ساتھ سب کے سامنے کھڑا ہوکے کہتا ہے کہ جو باتیں تم نے مجھے کرتے دیکھا ویسا ہی کرو تو وہ کون کہہ سکتا ہے وہی منٹور وہی لیڈر جس کا اپنا کردار یسو مسیح جیسا ہے تو یسو مسیح جیسا کردار بنانے کے لیے ہمیں یسو مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا اپنی شیپ کو اپنی صورت کو اپنی روح کو یسو مسیح کی شبیہ میں ڈھالتے جانا ہوگا اور پانچویں خوبی جو ایک منٹور میں ہونی چاہیے وہ وائز ہونا چاہیے اکل مند ہونا چاہیے اندھے کو اندھا راہ دکھائے تو دونوں کہاں گرتے ہیں گڑے میں گرتے ہیں تو وہ چیزوں کو جاندنے والا ہو چیزوں کو سمجھنے والا ہو اس میں حکمت ہو اور حکمت کیا ہے ناوئنگ اینڈ ڈوئنگ واٹیز رائٹ واٹیس ٹرط جو سچائی ہے جو ٹھیک ہے جو خدا کی دکھائی ہوئی راہ ہے جو روشنی ہے اس کو پہچاننا حکمت ہے اور حکمت کیا ہے خدا کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا جیسے خدا چیزوں کو دیکھتا ہے چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے خدا ظاہر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں بھی ایسا ہونا ہے ہم نے ظاہر سے دیکھ کے لوگوں کے متعلق فیصلہ نہیں کرنا بلکہ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور چھٹی ہو بھی جو ایک منٹور میں ہونی چاہیے وہ ہے experience he must be experienced وہ اس شعبے میں اپنے شگیرد کا منٹور ہو جس میں اس کی اپنی مہارت ہو اگر ایک شخص ہے اور اس کو اچھی پرستش کرنا نہیں آتی سازوں کے ساتھ تو وہ کس طرح اپنے ایک بھائی کو یا اپنی ایک بہن کو اچھی پرستش کرنا سکھا سکھا سکتا ہے سازوں کے ساتھ وہ منٹور نہیں بن سکتا اگر وہ اس فیلڈ میں experience نہیں ہے اگر کسی شخص کو عقل مندی کے ساتھ روانی کے ساتھ مسیحت کا دفاع کرنا نہیں آتا اپنے ایمان کی وضاحت کرنی نہیں آتی تو وہ کس طرح اپنے طالب علم کو سکھا سکتا ہے کہ تم نے اپنے ایمان کا دفاع کیسے کرنا ہے کیسے اسے اپالوجیٹکس میں ٹرین کر سکتا ہے اگر وہ خود اپالوجیٹکس کو نہیں جانتا ایک شخص جو خود اپنی کلیسیہ کا اچھا پاسبان نہیں ہے جو خود اپنی بیڑوں کی ٹھیک رکھوالی نہیں کر سکتا وہ کسی اور کو کیسے ٹرین کر سکتا ہے بیڑوں کی ٹھیک رکھوالی کرنے کے لیے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیڑوں کو چہرانے میں کون کون سے چیلنجز آتے ہیں کون کون سی مشکلات آتی ہیں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں اور کس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے نپٹا جا سکتا ہے جو ایکسپیرینس ہے جو تجربہ ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اسی بیس پہ اسی بنیاد پہ تو طالب علم اپنے آپ کو سونپتا ہے اپنے استاد کے پاس کہ ہاں وہ تجربے کار ہے وہ ان چیزوں سے گزرا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو جانتا ہے تب ہی تو ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے اور آخری اور ساتھویں ساتھ چونکہ کاملیت کا عدد ہے عدد ہے بے شمار خوبیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں تو ساتھ ہم نے اس لیے رکھی ہیں پرفیکشن میں اور ساری خوبیوں کو کور کرنے کے لیے تو جو ساتھویں خوبی ایک اچھے منٹور میں ہے وہ ہے ہی مست بی ویجنری اس کے اندر خدا کا بلاوہ ہونا چاہیے رویا ہونی چاہیے مقصد ہونا چاہیے خدا نے اس کی رہنمائی کی ہو وہ خدا کی نظر سے چیزوں کو جانچنے والا ہو پرکھنے والا ہو اور وہ ساری چیزوں کو اس دنیا کے پرسپیکٹیو میں نہ دیکھے اس دنیا کے نظریے میں نہ دیکھے بلکہ ایٹرنٹی کے پرسپیکٹیو میں دیکھے عبدیت کی نظر سے دیکھے کہ جو چیزیں قائم رہنے والی ہیں وہ چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو وہ اپنے شاگرد کی لائف میں لے کے جاتا ہے تو ویجنری ہونا ایک منٹور کا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ساتھ بیسک والٹیز جن کی ہم نے بات کی کہ ایک منٹور میں ہونی چاہیے وہ ہیں بائیبل بیسٹ کرائیس سینٹرڈ سپیرٹ فیلڈ کرائیسٹ لائک وائز ایکسپیرینسٹ اینڈ ویجنری یہ ساتھ خوبیاں ایک اچھا لیڈر جب اپنے اندر ڈیویلپ کر لیتا ہے تو وہ بہت اچھا منٹور بنتا ہے اب دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ کی طرف ایک اچھا سٹوڈنٹ جو اپنے آپ کو منٹورنگ کے لیے پیش کرتا ہے اس کے اندر کونسی خوبیاں ہونی چاہیے اور جو پہلی خوبی سٹوڈنٹ میں ہوتی ہے وہ ہے او بیڈینس اگر کوئی تابع دار نہیں اپنے استاد کا تو وہ اپنے استاد سے کچھ نہیں لے سکتا اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنے استاد کا تابع دار نہیں ہے تو وہ اپنے استاد سے سیکھ نہیں سکتا وہ اپنے استاد کی مانت بن نہیں سکتا یسو مسیح کی لائف میں بے شمار ہمیں اچھی باتیں ملتی ہیں اور ان میں سے ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ باپ کی مرضی کے تابع دار رہے ہیں اگر ان کی اپنی مرضی باپ کی مرضی سے فرق آتی ہے کہیں پہ کلیش آتی ہے تو وہ اس کو تابع کرتے ہیں باپ کے تابع کرتے ہیں اپنے آپ کو اور ایک اچھا سٹوڈنٹ بننے کے لیے ہمیں اچھا طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے استادوں کے تابے رہیں جب ہم سمجھتے ہیں ان کی بات کو تب بھی ان کے تابے رہیں تب تو تابے رہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی ان کے تابے رہیں جب ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ ویجنری ہیں ان کا پرسپیکٹیو براؤڈ ہے وہ ایٹرنٹی کی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں عبدیت کی نظر سے ہر چیز کو پرکتے ہیں تو ہمیں ان کے اوبیڈینٹ رہنا ہے جو سیکنڈ کوالٹی ہے ایک اچھے طالب علم کی اس کو میں ایک کہانی سے پیش کروں گا سکرات کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا یونان کا بہت عظیم فیلوسفر تھا اس نے اپنے جب وہ بھی ایک بہت اچھا منٹور تھا تو بہت لوگوں کو شوق تھا کہ وہ اس کے طالب علم بنے اس کے سٹوڈنٹس بنے تو اس نے ایک چیلنج رکھا ہوا تھا وہ چیلنج تھا کہ میرا سٹوڈنٹ وہ بنے گا جو ایک غار ہے یونان میں ایتھنز کے پاس ہی وہ غار تھی پہاڑوں میں جو اس میں ساری رات گزار کے آئے گا اگلی صبح میں اس کو اپنا سٹوڈنٹ بنا لوں گا تو بڑے لوگ آتے ہیں وہ جاتے ہیں رات کو اس غار میں لیکن صبح ان کی لاشی ملتی ہے کیونکہ وہ غار بہت سرد ہوتی ہے لوگ ادھر مر جاتے ہیں ایک دن ہوتا ہے کہ ایک صبح ایک شخص وہاں سے زندہ نکلتا ہے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے یہاں سے زندہ نکل آیا ہر شخص تو جو یہاں پہ جاتا تھا غار میں مر جاتا تھا تو وہ زندہ نکل کے باہر بتاتا ہے کہ کیا تھا اس غار میں سکرات نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا اور جو شخص بھی وہاں پہ جاتا تھا اس پتھر پہ بیٹھ جاتا تھا آہستہ آہستہ سردی اس کے خون کو جمانہ شروع کر دیتی تھی اور وہ مر جاتا تھا وہ شاگرد جو اندر جاتا ہے تو وہ فوراں پتھر پہ بیٹھتا نہیں ہے وہ ساری رات پتھر کو کبھی گار کے اس کونے میں لے کے جاتا ہے کبھی گار کے اس کونے میں لے کے جاتا ہے کبھی گار کے اس کونے میں لے کے جاتا ہے اپنے خون کو گرم رکھتا ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے ہارڈ ورکنگ ہے اس لیے اس کو عظیم استاد ملتا ہے تو عظیم استاد پانے کے لیے اچھے منٹور کے پاس جانے کے لیے اور ایک اچھا سٹوڈنٹ اور پھر مستقبل میں خود ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے ہمیں ہارڈ ورکنگ ہونا ضروری ہے مہنتی ہونا ضروری ہے مہنتی ہونے کے بغیر کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے کیونکہ یہ لائف لانگ پروسس ہے تیسری خوبی جو ایک اچھے سٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے کہ ہی مست بی ٹیچے بل وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو اس میں لرننگ کا جذبہ ہو اس میں پاکرو جو ہے سیکھنے والی جو روح ہے پاکرو وہ اس میں کام کرے پاکرو اس کو ایسے ایمپاور کرے ایسے اس کو قوت دے کہ اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہو کیونکہ یسو مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ سچائی کا روح آئے گا اور وہ تمہیں سکھائے گا یسو مسیح کی باتیں سکھانا پاکرو کا کام ہے اور ہمارے اندر یہ ایٹیچیوڈ ڈیویلپ کرنا یہ رویہ ڈیویلپ کرنا بھی پاکرو کا کام ہے تو ایک اچھے سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھنے والا ہو تربیت کو لینے والا ہو جب اس کا استاد اس کی تربیت کر رہا ہے اس کو وصول کرنے والا ہو نصیحت کو لینے والا ہو اس کے ساتھ ساتھ اپنی درستگی کرنے والا بھی ہو کیونکہ یہ عمل بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے جب تک ہمارے استاد ہمیں پیار سے اچھی چیزیں بتاتے رہتے ہیں انکرج کرتے رہتے ہیں ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں لیکن جب وہ ہمیں کریکٹ کرتے ہیں ہماری غلطیوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں جیسے کلام ہمیں آئینہ دکھاتا ہے ویسے بعض اوقات ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں تب ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے استاد کی پیروی کرنا لیکن ایک اچھے سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوچنگ کو بھی ریسیو کرے کانسل کو بھی ریسیو کرے اور کریکشن کو بھی ریسیو کرے تربیت کو بھی لے نصیحت کو بھی لے اور درستگی کو بھی وصول کرے تب ہی وہ ایک اچھا سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے چوتھی خوبی جو ایک اچھے سٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے فیتفولنس ایماندار ہونا چاہیے جب مقدس تموتھی اس کو پہلوس رسول نصیحت کر رہے تھے جو آیت ہم نے پڑھی ہے تو اس میں کیا وہ کہتے ہیں وہ باتیں کن لوگوں کو سونپنی ہیں جو ایماندار ہوں جو فیتفول ہوں جو ایمانداری کے ساتھ ان باتوں کو آگے پہنچا سکیں دوسرے لوگوں کو سونپ سکیں تو اگر ہم نے اچھا سٹوڈنٹ بننا ہے تو ہمیں اپنے اندر فیتفولنس بھی پیدا کرنی ہے اور پانچوی خوبی جو ایک اچھے سٹوڈنٹ کی ہے اس کو بھی میں ایک سکرات کی کہانی سے آپ کے سامنے پیش کروں گا سکرات ایک دفعہ دریاء کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے اور ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا سٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں میں آپ کو اپنا منٹور بنانا چاہتا ہوں شاید وہ شخص افلاتون تھا پلاٹو وہ بھی ایک بہت گریٹ فلوسفر تھا تو سکرات اس کو کہتا ہے اچھا تم میرا سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہو تو میری اوبیڈینس کرو گے میری فرما برداری کرو گے وہ کہتا ہے جی میں آپ کی ٹوٹل اوبیڈینس کروں گا میں آپ کا مکمل طور پر فرما بردار ہوں گا وہ کہتا ہے بیٹھو میرے پاس وہ شخص دریاء کے کنارے اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میری تابع داری کرنی ہے پھر جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے اور ابھی سے اس کا ٹیسٹ شروع ہوگا وہ شاید کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اپنا سر اس پانی میں سے نہیں نکالنا یہ کہہ کہ فوراں اس کا سر پکڑتے ہیں اور پانی میں ڈب ہو دیتے ہیں اب وہ شخص کچھ سیکنڈ تک تو بڑے سکون سے پانی کے اندر اپنا سر رکھتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابھی میرا جو استاد ہے میرا سر باہر نکال دے گا لیکن سیکنڈ پہ سیکنڈ گزرتے جاتے ہیں سیکنڈ منٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ شخص جو ہوتا ہے اس کی جان بہت تڑپ رہی ہوتی ہے کیونکہ اکسیجن اس کو نہیں مل رہی سانس وہ نہیں لے پا رہا سر اس کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے استاد کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر ہے اور وہ ایک سانس کے لیے تڑپ رہا ہے اس کے اندر اس وقت سب سے بڑی یہی خواہش ہے کہ میرا سر باہر نکل آئے اور میں سانس لے سکوں لیکن اس کا استاد سکرات اس کا سر نیچے رکھ کے پتہ نہیں کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے کچھ لمحے اور گزرتے ہیں اور سکرات اس کا سر باہر نکالتا ہے اور وہ شخص ہاپنا شروع کر دیتا ہے لمبے لمبے سانس لینا شروع کرتا ہے اور ایک دو منٹ بعد جب اس کو ہوش آتی ہے تھوڑی تو وہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا تھا تو سکرات اس کو کہتا ہے کہ جب تم پانی کے اندر تھا اور اس لمحے کو یاد کرو جب میں نے تمہیں باہر نکالا اس لمحے میرے باہر نکالنے سے پہلے تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا تھی کہتا ہے اس وقت میری سب سے بڑی ایک ہی خواہش تھی میرے اندر ایک ہی جذبہ تھا کہ کسی طرح مجھے ایک سانس مل جائے سکرات نے کہا تم اچھے سٹوڈنٹ اس وقت بن سکتے ہو جب تم علم حاصل کرنے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے وہ پیشن وہ جذبہ رکھو گے جو تمہارے اندر اس وقت اس ایک سانس کے لیے تھا تو یہ وہ پیشن ہے یہ وہ جذبہ ہے جب ایک سٹوڈنٹ کے اندر یہ جذبہ ڈیویلپ ہوتا ہے تب وہ ایک اچھا سٹوڈنٹ بنتا ہے اور مستقبل میں پلاٹو جیسا استاد بنتا ہے افلاتون جیسا استاد بنتا ہے رستو نے کہا تھا کہ کسی بھی شخص میں عظیم ذہانت لگن کے بغیر جذبے کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی اگر آپ حکمت میں بڑھنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے اندر حکمت نہیں ہے محبت نہیں ہے حکمت کو لینے کی کیونکہ جو فلوسفی ہے اگر اس کی ڈیفینیشن ہی ہم دیکھیں نولج فلوسفی کی ہم بات کرتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ان فلوسفی تو فلوسفی فیلو اینڈ سوفی گریگ میں کہتے ہیں نولج کو علم کو اور فیلو کہتے ہیں محبت کو جو حکمت سے پیار کرتا ہے جو علم سے پیار کرتا ہے وہ فلوسفر بنتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سٹوڈنٹ بنیں یسو مسی کے اچھے پیروکار بنیں تو ہم نے اپنی زندگی میں جذبے کو لینا ہے پیشن کو لینا ہے تب ہی ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اچھے شگرد بنیں اور مستقبل میں اچھے لیڈر بنیں اور پھر اچھے منٹور بنیں دوسروں کی تربیت کرنے کے لیے آخر میں میں کچھ پرنسپلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سٹوڈنٹ اور منٹورنگ ریلیشنشپ کے درمیان میں ہیں ایک اچھے منٹور اور ایک اچھے سٹوڈنٹ کی جو لائف ہے ساری لائف وہ ساتھ پرنسپلز کے ساتھ چلتی ہے پہلا پرنسپل جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو منٹور کے پاس اس لیے سونپتا ہے کہ وہ خدا کے نام کو اپنی زندگی میں سے بہتر طور پر جلال دے سکے اسی طرح ہر ایک جو اچھا استاد ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کو اس لیے ٹرین کرتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں سے خدا کے جلال کو واضح کر سکے اور یہ کام کرنے کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں سے بھی خدا کے نام کو جلال دے سکے یعنی جو پرپس ہے منٹورنگ کا وہ صرف اور صرف گلوری ٹو گارڈ ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے کوئی اور پرپس نہیں ہے صرف اور صرف گلوری ٹو گارڈ جو ہے وہ منٹورنگ کا پرپس ہے سیکنڈ پرنسپل جیزس کرائیسٹ جو منٹورنگ کے لیے بہترین نمونہ ہمارے پاس ہے وہ یسو مسیح کی ذات ہے یسو مسیح کی ہستی ہے یسو مسیح ہمارے لیے منٹورنگ کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں تھرڈ پرنسپل منٹورنگ کے لیے اگر ہمیں کوئی مددگار چاہیے جو ایک منٹور کی مدد کرے سکھانے میں اور ایک سٹوڈنٹ کی مدد کرے سیکھنے میں تو وہ صرف اور صرف خدا کا پاک روح ہے اور چوتھا پرنسپل جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ جو میار ہے منٹورنگ کے لیے ایک طالب علم کے لیے بھی باتوں کو ہمیشہ کے لیے پنانے کے لیے اور استاد کے لیے بھی سکھانے کے لیے وہ صرف اور صرف بائبل ہے اور پانچویں جو منٹورنگ ریلیشنشپ ہے اس کا جو بندن ہے وہ بندن جو استاد کو شگرد کے ساتھ اور شگرد کو استاد کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بانتا ہے وہ بندن صرف اور صرف یسو مسیح کی محبت ہے یسو مسیح کی محبت کے بندن میں بند کے وہ اچھی رہنمائی پاسکتا ہے چھٹا جو اصول ہے وہ ہے trust is the foundation of mentoring بھروسہ اگر ایک سٹوڈنٹ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شگرد کی سپردگی میں نہیں دے گا اس پر trust نہیں کرے گا کہ وہ میری بہتری سوچے گا میرے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ کرے گا تب تک وہ اسے صحیح تعلیم نہیں حاصل کر سکتا اور ساتھوہ آخری پرنسپل obedience is the prerequisite for mentoring جو طابداری ہے مکمل طابداری وہ mentoring کے لیے prerequisite ہے یعنی اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر obedience کے بغیر نہ ایک اچھا mentor جب تک وہ خدا کا اس کے کلام کا یسو مسیح کا obedient نہیں سکھا نہیں سکتا اور اسی طرح ایک سٹوڈنٹ جو اچھا obedient نہیں ہے اپنے شگر استاد کا وہ بھی سیکھ نہیں سکتا تو یہ ساتھ principles ہیں جو mentoring کی ساری جو teaching ہے اس کی summary کو پیش کرتے ہیں اس کے خلاصہ کو پیش کرتے ہیں اور ان کو ہم نے اپنی life میں اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر دعا میں گزاریں گے اور دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں کہ خدا نے مجھے کہاں پہ رکھا ہے شاید میں دو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں دو لوگوں کے لیے لیڈر ہوں دو لوگوں کے لیے منٹور ہوں تو وہ لوگ اصل میں خدا نے مجھے سوپے ہیں میں ان کا مختار ہوں جو لوگ خدا نے مجھے سوپے ہیں میں نے ان کی رہنمائی خدا کی مرضی کے مطابق کرنی ہے غور کریں اپنی زندگیوں میں کہ آپ کہاں کہاں پہ لیڈر ہیں کہاں کہاں پہ رہنمائی جو ہے آپ کو سوپی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کہاں کہاں پہ مجھے منٹورنگ کی ضرورت ہے کہاں کہاں پہ میں نے سیکھنا ہے اپنے استادوں سے اور جیسے آت صبح مینہ نے ورس پڑی تھی کہ جتنے لوگوں نے ہماری رہنمائی کی ہے ہمیں سکھایا ہے ہمارے استاد تھے ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے کیا ہم اپنے استادوں کو یاد رکھتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت بات جو اس آیت میں تھی کہ ہم نے ان کے انجام کو یاد رکھنا ہے کیا ہم دیکھتے ہیں کیا ہمیں یاد ہے سٹیفنس کا انجام جب وہ شہید ہوا تو اس کو وصول کرنے کے لیے یسو مسیج جو دائیں طرف ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر اس کو وصول کرتے ہیں یہ تھا ایک اچھے سٹوڈنٹ کا انجام ہم نے یاد رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اپنی زندگی پہ سوچیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو پرکیں اور خداوند کے پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں وہ آپ کو ایک اچھا سٹوڈنٹ بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا رہنما بنائے ایک اچھا منٹور بنائے ایک اچھا استاد بنائے تاکہ آپ بہت سے لوگوں کی تربیت کر سکیں بہت سے لوگوں کی نصیحت کر سکیں تھوڑی دیر کے لیے سب خموشی میں دعا میں وقت گزاریں اور جو کمیٹمنٹ خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے خدا کے ساتھ کریں موسیقی موسیقی